اور الحمدللہ مبارک ہو یہ جو علماء جو بند ہیں اللہ پاک نے ملایت ان سب کو عطا فرمائی لیکن اس طرح کی نہیں جیسا کہ ہم لوگ پسند کرتے ہیں مولانا شرف علی تھانوی سب قید رحمت اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ایک نواب کی بیغم نے خط لکھا کہ میں بیت ہونا چاہتی ہوں تو جوان نے لکھا میں بیت تو کرلوں گا شرط یہ ہے کہ میری زندگی میں کبھی اور میرے مرنے کے بعد تجھے تھانا بان میں داخلے کی اجازت میں اور دوسری شرط یہ ہے کہ میرے شہر میں تجھے داخلہ تیرا بند ہے اور تجھے کوئی حدیعہ بھیجنے کی اجازت نہیں اور تیسری شرط یہ ہے کبھی کسی کے لیے سبھارش کرنے کی اجازت نہیں اتنے خط میں لکھا کہ حضرت یہ تین شرطیں لگا دی آپ لیں مجھے کم سے کم وہاں حاضری کی اجازت تو ہو سرمایا میں تو تین کے وجہ اچھے لگاؤں گا میں تو پیچھے پیچھے پھرتا ہوں مریدوں کو مجھے جاگرس پڑی ہے کہ میں مریدوں کو تلاش کرتا بھی ایک آدمی حضرت خانوی رحمت اللہ علی کے یہاں اس زمانے کے مطابق بہت بڑی رقم لے کے آیا کہ حضرت مجھے مرید بنا لو فرمایا مجھ سے خط و خطابت ہے تمہاری این نہیں یہ روپیہ لائیا ہوں یہی خط و خطابت کا کام دے دے گا یہ روپیہ آپ کو حدیعہ کرنے لائیا ہوں بہت بڑی رقم ہے بڑے پیسے ہیں فرما جاؤ میں نہیں مرید بناتا اُس کے چلتا ہوا کہنے لگا والا رہا یاد رکھنا اتنی رقم دینے والا مرید نہیں ملے گا فرمایا جاؤ تو بھی یاد رکھنا اتنی رقم پر تھوکنے والا تجھے پیر بھی نہیں ملے گا اور یہ واقعہ یہاں بھی ہوا حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بن نوری سب قید و رحمت اللہ جن کے یہاں ایک آدمی زکاة کی رقم لے کر آیا بڑی کافی سارے روازت نے فرمایا بھئی ہمارے یہاں تو اس کا مصرف نہیں ہم نے جو وصول کرنا تھا یا ہمارا جو طریقہ کار تھا وہ پورا ہو چکا ہے کئی اور تشریف لے جائے وہ کیا لگا حضرت پھر مجھے کیا پتہ زکاة کا حق دار کون ہے مہربانی کرے آپ ہی یہ وصول کر لے اور جہاں آپ مستحق معلوم دے وہاں آپ پہنچا دے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نعمت تجھ پہ ہوئی ہے مال ایک نعمت ہے نعمت تجھے ملے مال اللہ نے تجھے دیا سلاس کرتا میں بھروں میں ترے باپ کا نوک کروں یہ ہیں وہ چیزیں اور کیا وہ ولی نہیں جس نے 15 سان جانیوں کی چھو میں بیعت کر پیغمبر کی حدیث کا درست دیا سبحان اللہ ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے ایک عرصے تک دیکھا کہ جب میں تحجب کی نماغ کے لیے مسجد نبوی میں جایا کرتا تھا تو مجھے مبینے کی گلیوں میں جھاڑوں دیتا ہوا امام مالک نظر آیا کرتا تھا مرتبہ کا اتنا ہونچا مکہ کے گورنر نے مدینے کے گورنر کو خط لکھا کہ میرے لڑکے کا امام والک سے حلقہ درست میں داخلہ کہا دو تو جو مدینے کا گورنر امام مالک رحمہ اللہ کے پاس گیا تو فرمایا داخلے کی اجازت نہیں البتہ جہاں میرے پاس پڑنے والوں کی جھوٹیاں ہوتی ہیں وہاں بیٹھنے کی اجازت ہے دو درست پر مکہ کے گورنر کے بیٹے نے امام مالک رحمت اللہ علیہ کی مسرب اور آب کے حلقے درست میں بیٹھ کر جوٹیوں میں بیٹھ کر حدیث کی تعلیم آتی تھی اور ادھر یہ حال ہے کہ مدینے کی گلیوں میں جھانوں لگاتے ہیں تو آدمی کہتا ہے کہ مہران ہوا کہ آج امام مالک کا کئی انتقال تو نہیں ہو گیا گلی میں نظر نہیں آتا ابھی وہ یہ بات سوچ ہی رہا تھا کہ مسجد نظمی سے اعلان ہوا کہ آج امام مالک کا انتقال ہو گیا یہ تمام کارنامے کر کر کے لوگ ولی بنتے ہیں یوں تو نہیں بن جاتے ہیں جیسے گیاں مادی بن گیا رشل ہمارے یہاں تو اس معاملے میں بڑی فراخی ہے بڑا ہی بہت لمبا چوڑا فیاض ملک واقع ہوا ہے کہ جب چاہے تو پیر سپاہی کو بھی ولی بنا دے ہاری عمر نہ ماد نہ پڑو وہ پھر بھی ولی بن جائے جیسے محلو فرما رہے ہیں تو امام الانبیاء محبوب کبریاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے فرما دیا اعلان با تم میں نیک وہ ہو سکتا ہے تم میں خدا کا کامل ترین بندہ وہ بن سکتا ہے جس کا شباب جس کی دوانی سانی کی ساری اللہ پاک کی عبادت میں میری اطاعت میں گزر جائے فرما واللدین یبیتون الربہم سجدوں و قیاما کامیادا وہ آدمی جس کی راہ سے سجد اور قیام میں بیٹ جاتی ہے جس کو راہت کو بستر اچھا نہیں لگتا سردی میں سندہ پانی ستاتا نہیں جس کے دل میں میری یاد اتنا گھر کر گئی ہو گرمی سردی کی پروانہ ہو رات دل کی پروانہ ہو بلا بگار کی پروانہ ہو تو اسے دنیا بھی سے وہ زینت کی پروانہ ہو بس وہ یقایت ایک بات پہ لگ دیا ہو امن ہو و قانی تم آنا اللہیل ساجدوں و قائمہ یادروا الاخرہ تو یرجو رحمت ربی ساری رات سجدے سارا دن اطاع ساری رات عبادت ہر وقت ہر لمحہ ہر گھڑی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سامدہ داری میں آپ کی غلامی میں ساری زندگی کو ختم کر دیتا اور ولی کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ دھوڑا رہنا کے جھنڈا لگا کے بیٹھے سلطان عالم کی رحمت اللہ علیہ اتنا بڑا بادشاہ ہو کر قرآن کریم کا مفسر بھی تھا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاچ ہزار حدیثیں زبانی یا پھی ساری عمر میں تحجد قضا نہیں ہوئی تمام عمر میں کبھی فائد نماز تو کیا جماعت قضا نہیں ہونے دی جن کے استاد ملعزیون رحمت اللہ علیہ نے اپنے آخری وقت میں وسیعت کی کہ میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری عمر میں وہ سمالنے کے بعد آج تک تحجد کی نماز قضا نہیں ہوئی ہو جلاتے جنازہ صبح سے لے کر سام تک جاملہ مسجد دلی کے سامنے رکھا رہا کسی نے جرت نہ کی کسی نے حمت نہ کی اپنے اندر ان سرطوں کو پورا نہ دیکھا جب سام قریب آئی عالم کی رحمت اللہ علیہ چیخ مار کے روپ لے اور اللہ والے جاتے جاتے میرا عراض لعبہ کے سامنے کھول گئے یا تجھے علم تھا یا خدا کو پتا تھا اور جانتا تھا میں کیسا ہوں تجھا کہ عالم کی رحمت اللہ علیہ نے اپنے استاد محترم کا دلاغہ پڑھایا ہمارے عملتان میں مجھ پکل ایک روڑ ہے حافظ جمال روڑ کے نام سے حافظ صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے نیک آدمی تھے مرنے سے پہلے وہ سیت نامہ لکھا اور جس میں یہ لکھا میری نمہ جلادہ وہ آدمی پڑھا ہے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی کسی حالت میں بھی سفر میں حدر میں دکھ میں درد میں بیماری میں کبھی بھی کسی حالت میں بھی اثر کی سنت کا دانہ ہوئی ہو اور دوسری شرط یہ ہے میری نمہ جلادہ وہ آدمی پڑھا ہے جس کی تمام عمر میں کبھی بھی کسی حالت میں بھی تحجد کی نماز کا دانہ ہوئی ہو ساڑا دن گزر گیا لوگ وہ سیت نامہ لیے بیٹھے ہیں عالم تھے محدث تھے مفتی تھے قاضی تھے قاری تھے عالم تھے مگر کوئی جورت نہیں کرتا دوستو سچائی کا زمانہ تھا اب آپ کا کئیوں کا دل کر رہا ہوگا میں بھی لکھ کے رکھوں گا اگر اس طرح کا لکھو گئے تو انشاءاللہ بغیر دلازے کے تشریف لے جانا پڑے گا ارے جیسی روگ ایسی فرشتے جیسے تم ایسے ہی ہم وہ لوگ تھے جنا نے اس دنیا کو نظر اٹھا کے نہیں دیکھا اور سچائی کا اتنا دور تھا کہ کوئی بھی آگے بڑھنے کو تیار نہیں اگر آج لکھ کر رکھ دو گے تو انشاءاللہ جنادہ پر آنے کے لیے لیموٹا تسکے ایسا آئے گا جس نے تحجد تو کیا فرض بھی کبھی نہیں پڑے ہوں گے میرا میاں چھوڑو نہیں پڑی تو چاہ رحمار میں بھوٹو تو آئے گا مکہی کا زمانہ ہے شام کا وقت ہوا اللہ بڑے منتظر ہے ایک اللہ والا دور کا قیدل سفر کا تیتر کا ہوا قوچہ جنادے کے قریب کھڑے ہو کر اعلان کیا سفر درست کرا میں نماز لہذا پڑھاؤں گا ہوتے ہیں لہذا پڑھاؤں گا اتراز موری صاحب کا صاحبہ ٹھیک نہیں ہے موری صاحب کی چوپی ٹھیک نہیں ہے اس امام کے پجام میں جو ہے پاکے ٹھیک نہیں ہے اببادان تمہارا یہ کرتہ ٹھیک نہیں ہے امی جان تمہارا دپتہ ٹھیک نہیں ہے نتیجہ یہ کہ سارے ٹھیک ہیں جنابی ٹھیک نہیں ہے اطراب والی طبیعت نہ بیدا کرو ہر کسی پہ اطراب ہر کسی پہ اطراب ہر کسی پہ اطراب یہ بھی ایک بیماری ہوتی ہے ہم چنان دیگرے میں اپنا اپنا ٹھیک سارا جان غلط ہے تو کئی آدمی آئے ارے صاحب بات کو سنیئے آپ نے بیسے عمحہ میں اعلان کر دیا نماز دلا دے گا آپ کو معلوم ہے سر ترامہ یہاں لکھا واقع ہے ہم نہ بہتے صبح سے فرمایا ہاں ہاں میں نے پڑھا ہے مجھے پتہ ہے مجھے معلوم نہیں ہے لکھا جس کے لئے ہے فرمایا الحمدللہ فقیر سے ساری عمر میں تاجب کی نماز قضا نہیں ہوئی فرمایا الحمدللہ مجھے معلوم کی ساری عمر میں آتر کی سنت قضا نہیں ہوئی اللہ والے تو کون ہے لوگوں کا خیال ہوا تھی یہ کوئی بہت بڑا سید ہے یہ کوئی بہت بڑا گدی نشین ہے کوئی بڑا پیر آیا ہوگا کہیں سے ہتے پرانے کپڑے پیروں پہ گردے قبار پڑا ہوا فرما لے لگے خدا بخص میرا نام ہے خیر پرت امہ والی کا باشندہ ہوں ذات کا قبار اللہ والا اللہ والا اندالہ لگا جس کو خدا نے عطا کی جس پر وہ اس پر کر دی اور یہ تو خدای تقسیم ہے کہ جب شہزادوں نے سعیدوں نے بڑھر لڑانے اورانے شروع کیے کبتر بازی شروع کی کبتر لڑانے شروع کیے رچ لڑانے شروع کیے اللہ پاک نے دوسروں سے کام لیا فرمایا کہ آو اور سعیدوں میرا قرآن تمہارا محتاجنی میرے محبوب کی شریعت تمہاری محتاجنی میں وہ بے نیاز ہوں پھر سکھ کے بیٹے احمد بن نہوری کو مسلمان بنا کے قرآن کی تفسیر لکھوا دی فرمایا میں بڑا دے نیاز ہوں جب کبھارے شاہ نے ہی لکھ تھی میں نے سکھ کے دیکھے سے قرآن کی تفسیر لکھوا دی میں نے کبھارا کو قدب اور عبدال بنا دیا یہ کھانی آپ نے شیخ رہ گئے مرزے رہ گئے خان رہ گئے سید رہ گئے اُلا دیکھو پیر عبدالحادق دین پوری رحمت اللہ علیہ نے چالیس سال تک بے نماز کے آپ کا چکڑا تو کیا پانی نہیں پیا چالیس سال تک بہارا عداد درود شریف روز مر رہا کا پڑا اور جو مرید بکری کا دودھ نکالتا تھا حضرت فرماسے سے اپنی زمان میں عمیاء وضو چاکر برکت تھی پوچی انہیں بکری درد کھینو رہا تھی کائنی قیت الوضوحی پر چاہتے وضوحی کرچا جن کی روٹی کا آتا بھی وضو کرچے گندھا جاتا ہو جن کی روٹی وضو کرچے پکائیں جاتی تھی جن کا خانم با وضو پہیار کیا جاتا تھا اور ایک اور بتاؤں اتنا ادراک ہو گیا تھا اگر کسی نے کبھی بغیر وضو پکا دیا اور انہیں واپس کر دیتے تھے کہ آج بدبو آ رہی ہے اللہ حضہ اب ہمیں گر بھی لگتا ہے کراچی والے تم بڑے استرے ہو ابھی کہے جو بیک اچھا غیب کا پتہ لگ جاتا ہے نا غیب کی خبر لگ جاتی ہے اولی اکرام کو مرکر رہا تھا مولانا مدلی لہوری رحمت اللہ علیہ کا آخری وقت آیا قبر کی مٹی سے جنب کی خوشبو آئی اور یوں ہی نہیں یہ کام ہوا ساری زندگیت جہاد میں گزری جیل میں کٹی تنگ دختی میں کٹی اندازہ لگا اس فقیر کی گربت کا ساتھی ہوئی دلند آئی پہنی رات کو گھر میں فاتا دوسرے دن بھی فاتا تیسرے دن بھی فاتا شادی والے گھر میں تو ماننا کھاتا ہے لوگ آئے گئے کھاتے ہیں اور یا یہ حالت ہے اپنے لیے نہیں توجہ کرے خواتین حضرات یہ بھی سنبھائی تھی یہ نہ سوچا اچھے گھر میں آئی ہوں کیا ننگے کے یہاں آئی ہوں کیا بھوکے کے یہاں دھکا دیا ہے تیسرا دن ہوا عبدالعوری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے اللہ والی تجھے کیا محلوم ہے میرے یہاں فاکوں کا دیرہ ہے میں بھاکہ مختی کرنے والا بندہ ہوں تو اپنے مادات سے یہاں چلی جا کچھ کھانے کو مل جائے گا کچھ پینے کو مل جائے گا کب تک مختی رہے گی رولے لگی اور کہنے لگے اللہ والی میں نے سب گلا کیا میں نے کب شکوا کیا میں تو اپنے مقدر پہ نعات کرتی ہوں مجھے عبدال مل گیا مجھے ولی مل گیا مجھے عالم مل گیا مجھے شیخ الحدیث مل گیا مجھے شیخ التفسیر مل گیا مجھے درویش مل گیا مجھے قلندر مل گیا مجھے اصلی فقیر مل گیا اور اللہ والے آج کے بعد یہ بات نہ کہنا اس دروازے سے باہر میرا جنازہ تو جا سکتا ہے قد ہونی جائیں گے اندرہ لگا پھر دیکھ کیسے لال جنے کیسے لال جنے بڑے بیٹے عدت اللہ علیہ کے بڑے صاحبزادے مولانا حبیب اللہ رحیم اللہ یہاں سے بھیجا بیٹا اللہ سے دربار میں جا کے بیٹھ جا اللہ سے قرآن لے کر کئی سار در سے قرآن دیا بیت اللہ میں اور جب موت آئی اللہ پاک نے اتنا نوازا عمادہ یا حبیب اللہ لاہوری کے بیٹے تو نے میرے دربار میں بیت کر میرے کلام کا درست دیا تنخواہ نہ لی وظیفہ نہ لیا کسی سے بھیک نہ مانگی کبھی کسی سے رقم بسول نہ کی آج آج میں تجھے نواز دوں ایک طرف عبداللہ بن سبیب اللہ و تعلانہو کی قبر ہے نبی کے انبان جن شہید کی قبر ہے ایک طرف عبداللہ کی قبر ہے فرمایا اوہ حبیب اللہ آج 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 ان دونوں کے درمیان میں آرام فرما کس طرح نوازا ہے مالک کائنا یہ وہ لوگ تھے جنہوں میں لمحہ بلمحہ ہر سانس کو اپنا ایسا قیمتی بنایا اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں حضور کی طاعت میں گزارے علم کی خدمت کی مولانا سید حسین احمد سام مدنی سب قید و رحمت اللہ کیا کہنا ہے اس جوان کے مقدر کا کن جاؤگے مہینہ دو مہینہ رہو گے دو چار ہفتہ مدین پاک میں رہو گے انہوں نے اندرہ سانگ گمبدِ خضرہ کی جانبوں کی چھو میں بیٹھ کر کالی کملی والے کے پیغام کا درد دیا اور تنخواہ لے کر نہیں حضیفہ حاصل کر کے نہیں خود لقصے حیات میں لکھتے ہیں کہ اتنی تنگ دختی تھی شام کو جب اندھیرا ہو جاتا میں مدینے کی گلیوں سے ترکاریوں اور سبزیوں کے چھل کے چنچھ کے لاتا مدینے کی گلیوں میں جو لوگ سبزیوں کے ترکاریوں کے چھل کے پھینک دیا کرتے تھے شیخ مدنی انہیں اٹھا کر لاتے پانی میں دھوتے چاکو سے چکڑے کرتے فرماتے ہیں ان کو چبا کر پھر حسین احمد ساری راک راکھ الجنہ میں کھڑا ہو کر قرآن پڑھتا ہے یوں لکھا کہ جارہ آدمی گھر کے تھے ایک چھتاک مچھور کی دان پانی لبان کر وہ سارے پیچز ہو جایا کرتے اور یہاں کیا نہیں کیا وہ مصیبتیں جھیلی ہیں جس کی انتہا نہیں میرے چینل کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے بیل کا آئیکن دبائیں